بھارت کے ایک دم نزدیک ساڑھے تین ہزار کلومیٹر کوئی بہت بڑا ڈسٹنس نہیں ہوتا ہے اس کا سپل آور بھارت میں آپ کتنا دیکھتے ہیں ہر بھارت یہ جاننا چاہتا ہے اس یدھ کا سپل آور بھارت میں کتنا دیکھتے ہیں جنرل صاحب جنرل گرمیت کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں یہ ابھی کانفلکٹ ہو چکا ہے ابھی چھٹا ہی دن ہے اور جس پرکار سے اس کانفلکٹ جون کی خبریں آ رہی ہیں بلکل کلیر پتہ لگتا ہے کہ یہ ناکیول دونوں دیش جس کے بیچ میں لڑائی ہے لیکن جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے اپنا سپورٹ اور اب ان کا جو انٹرسٹ ہے اس کو ایک دم بڑھا دیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سپاک تھا جو چھے دن پہلے شروع ہوا وہ ابھی بڑھ گیا ہے اور جس پرکار سے ابھی اس لڑائی کا چھتر چاہے وہ آٹی گن، ٹینکس، ٹرون، ہلکاپٹر، ائرکرافٹ اور جس پرکار سے جو انپوٹ آ رہی ہیں یہ بلکل ایک ایسا کانفلکٹ ہے جس کا دائرہ ابھی بڑھنے والا ہے کیونکہ اس کے اندر میں ٹرکی نے ڈریکٹ انٹرپیرنس، ڈریکٹ سپورٹ کیا ہے اور جس پرکار سے رشیہ کی ملیٹری بیس ہے ارمینیہ کے اندر میں اور جس پرکار سے میں تو کہوں گا کہ یہ جو ناپاک دیش ہے پاکستان کس پرکار سے ایک دم اچھلا ہے وہاں دانے کے لیے کیونکہ اس کے اندر میں جو مرسنریز کا لانا اس کے اندر میں آئی ایس آئی کا انپوٹ ہونا یہ سب اس دائرے کو بہت بڑا کرتا ہے اور یہ جو تناو ہے یہ جو سٹی ہے اس کو بھی گمبیر کرتا ہے کیا آپ پر بھی برپا ہے جالسازی کا کہر سپنے ٹوٹے آپ کے نہ گھر کے نہ گھات کے کیا آپ بھی ہوئے ہیں دھوکھا دھڑی کے شکار بھیجیے اپنی آپ بیتی لوٹکھر at tv9.com پر دیکھئے روز رات ساڑھے نو بجے فکر آپ کی